3C کہلاتے ہیں 3C Characteristics Competency Capability کیونکہ ایک مثال دوں گا بات باضے ہو جائے گی بلکل Characteristics Characteristics خصوصیات خصوصیات ابھی مثال دیں Competency صفات انگریزی میں نے وحید لکھا ہے اردو میں میں plural لکھ رہا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں مجھے Characteristics لکھنا چاہیے تھا اور Competencies لکھنا چاہیے تھا خاصیت اور صفت تیسری چیز صلاحیت کیا پہ بلکتی ٹھیک ہو گیا اب فرق سمجھ لیں تینوں میں خاصیت اور صفت خاصیت ہمیشہ ذاتی ہوگی Characteristics has to be individual own مثال دیں مثال کے طور کے اوپر Honesty ایمانداری ایمانداری خاصیت ہے آدمی بند کمرے میں بھی بایمان ہو سکتا ہے بند کمرے میں کیسے بایمان ہوگا بدترین چور کس کو کہا گیا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے صحابہ نے کہا نماز میں چوری کیسے ہوگی کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہ کریں یہ چوری تو اندھیر کمرے میں بھی ہو سکتی ہے ایمانداری صفت ہے بند کمرے میں شراب پی رہا ہے بند کمرے میں اور کسی غلط کاری میں ملوث ہے ایمانداری صفت صفت بریوری بند کمرے میں آدمی بہادر نہیں ہو سکتا بہادر آدمی کھلی روڈ پہ کھلے چوک کے اندر ہوگا صفت ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے کبھی انفرادی نہیں ہوتی میں اپنے آپ کو بہادر نہیں کہوں گا آپ مجھے بہادر کہیں گے اس وقت جب بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے لوگ ملا کے بیان کر دیتے ہیں اس کو آج کل بڑا افاد و تفریت ہے آگ لگ جاتی میں کیا کرے آدمی انہیں واہ مثال بھی دے رہا ہوں اور فرق بتاتا ہوا چل رہا ہوں میں نے کہا جو بات کروں گا شام تک لندرہ دلیل دوں گا آپ کو تاکہ جہاں دنیا میں بحث ہو آپ اس کو سنہ ٹوک کے استعمال کر سکتے کریکٹریسکس خاصیت انفرادی ہے صفت قیامت تک انفرادی نہیں ہو سکتی ہمیشہ اجتماعی ہوگی میں اپنے آپ کو سب مجھ کہہ سکتا ہوں بہادر مجھے آپ کہیں گے کب کہیں گے جیسے ہی آپ آئے تو اجتماع آ گیا نا بہادر capacity صلاحیت جس کا سنانیم ہے skill skill ہم سب کے اندر certain صلاحیتیں مثال کے طور پر ایک لے لیتے ایک لے لیتے بولنا بولنا کوئی صلاحیت نہیں ہے بولنے سے مراد جو میں ابھی کر رہا ہوں public speaking جسے آپ کہتے ہیں وہ لوگ جو public speaking سے روٹی کماتے ہیں ان کے اندر بولنے کی صلاحیت عام انسانوں کے نزبت زیادہ ہے زیادہ ہے skill کہتے ہیں اس کو آپ capability جو ہم سب کے اندر موجود ہیں یہ اور یہ ایک ہے سب ایک طریقے کی آپ دو بدماشوں سے liberty چوک پہ لڑ رہے ہیں دو بدماشوں سے Manhattan نیو یورک میں لڑ رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی مظاہرہ بہادری کا ہوگا اور کوئی بھی کرے گا کوئی یقصہ ہوگا اس کو ایک ہی نام دیا جائے گا بہادر آپ یہاں پہ شیر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور افریقہ کے جنگل میں شیر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو بہادری کہا جائے گا کوئی پاگل بھی کہتے ہیں آپ کا تجربہ ہے دعا کر لے اللہ پاک کلر ہوگے یقصہ ہوگا جب ہی بھی ٹیگ ملے گا ایک ہی ملے گا ایماندار کوئی ہندو سکھ عیسائی برہمن کوئی ہو اس کو ایماندار کہا جائے گا مذہب کی قید نہیں ہے ایماندار ہونے کے لئے بہادر ہونے کے لئے مذہب کی قید نہیں ہے ہر آدمی جو وہ مظاہرہ کرے گا جو آپ کے خیال میں بہادری کے زمرے میں آتا ہے آپ اسے بہادر کہیں گے کلر ہو گیا سیم ہے اسے کہتے ہیں یونی ڈیمیشنل ان کی ڈیمیشن ایک ہے پوری دنیا میں ایک ہے اگر میں کہوں کہ بہادری کے دس بہترین ایکٹ کے نام لکھیں تو ایک آدمی بھی لسٹ بنا دے گا ان دس میں سے کوئی بھی کام ایک آدمی کرے گا میں اسے بہادر کاؤں گا اوکی ویری گوڈ تینکیو امانداری کی دس مثالیں لکھیں ایک آدمی بھی لسٹ بنا دے گا ہم سب کے لئے اس الگ الگ ہوگی مگر سب کے لئے اس کی بنیاد کس پہ ہوگی امانداری پہ ہوگی نہ یار کلیر ہے اس کے اندر توازن ہے سب کے اندر صلاحیت ہم سب کا اسکل سیٹ ایک جیسا ہے اب اس کو سمجھنا غور سے ایک جیسا ہے جب ہم سب کا اسکل سیٹ ایک جیسا ہے روڈ پہ پڑاوا روپیہ یہ بھی اٹھا کے مالک کو دینے تو ایماندار میں بھی اٹھا کے مالک کو دے دوں تو ایماندار اس کا مطلب ہے ایمانداری کا کلیہ زیادت کے لئے اور میرے لئے سیم ہے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بادری کا کلیہ زیادت کے میرے لئے سیم ہے تو یہاں پہ فرق کیوں ہے بھر یہاں بھی ایک ہی کلیہ ہے یہاں بھی ایک ہی کلیہ ہے یہاں اختلاف کیوں ہے یوں ہے جو ہم سب لوگ کا اسکل سیٹ ایک اس کے باوجود ہم سب لوگ مختلف شعبوں کے اندر مختلف قابلیتوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں اچھا جی میں گانا گاتا ہوں اب موسیقی کے ایک استاد کو لے آئے اس کو بٹھایا ہے استاد کو اس کا گانا سنے استاد نے میرا گانا سنا بغور سنا اور سننے کے بعد کا موسیقی کی مرووجہ تمام تر جو پیچیلگیاں ہیں اس کے حساب سے اس شخص کے گانے کو میں ایکسلنٹ مارک دیتا ہوں تینکی اب سوال کرتا ہوں کیا میرا گانا سننے کے لئے کوئی آدمی دو ہزار روپے کا ٹکٹ لے کے چار گھنٹے لائن میں کھڑا ہوگا نہیں ہوگا ابرار رق کے لئے ہوگا نا جواد احمد کے لئے ہوگا نا اب بلاؤنا ابرار کو یہ ڈسکشن کرے جو میں کر رہا ہوں اس کی وہ اسکل ڈومیننٹ ہے میری یہ اسکل ڈومیننٹ ہے ہم سب کا اسکل سیٹ ایک ہی ہے مگر ہم سب مختلف شعبوں کے اندر مختلف تعلیمی قابلیتوں میں یوں ہیں کہ ہم سب کا اسکل سیٹ الگ الگ ہے میں ایک سال انڈی انیورسٹی کراچی میں میکینیکل انجنیرنگ پڑھ کے چھوڑا پہلے سال پڑھنے کا آدم مجھے اندازہ ہوا کہ امیری بیٹ ایکٹ کونٹیٹی نمبرز امی نوٹ گوڈ ایٹ آگے کیلکولس آ جائے گا اس کے اندر میں چھوڑا وہ اجازت یوں مل گئی کہ سیٹ ون کی ہوئی تھی اور بھی کزن وزن پڑھ رہے تھے اس لئے اجازت مل گئی کہ سب کو پتا ہے کہ ایک سال پڑھنے کے بعد چھوڑا ہے یہ کس کو پتا تھا کہ میرے اندر ایک اچھا انجینئر بننے کی صلاحیت نہیں ہے صلاحیت نہیں اللہ کو پتا تھا اور مجھے پتا تھا میرے تو باپ کو بھی نہیں پتا تھا میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا جس نے مجھے پیدا کیا یہ بات دو ہی جانتے تھے ایک اللہ جانتا تھا ایک میں جانتا تھا تو میں نے اطراف کیا اس بات کا ایک سال زندگی کا ضائع کیا اپنا میں بن جاتا بالکل بن جاتا بی گریڈ سی گریڈ بی مائنر پی پلس کرتے کرتے بن جاتا اور میں بہت خراب انجینئر بنتا چونکہ میں جانتا تھا کہ میرے اندر انجینئر بننے کے صلاحیت نہیں ہے تو کیا میں نے زندگی میں کوئی پہڑا یاد نہیں کیا میں نے سائنس کے تھیورم حل نہیں کیے کیے مگر وہ اسکل اتنی ڈومینٹ نہیں تھی کہ میں اس سے آج روٹی کما کے کھا سکتا کلیر ہے تو ہم سب کا اسکل اگر دیکھو اگر اسکل سیٹ ایک نہ ہو تو تو اللہ کو الزام ہو گیا اللہ پاک تُن مجھے صلاحیت دی نہیں تھی تو حساب کیسا کلیر ہے تو ہم سب کے اندر اسکل سیٹ اب جو کام میں کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ ایک مشکل کام ہے مشکل نہیں بہت مشکل کام ہے اور میں کمفورٹیبل چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ کام کرنے کی صلاحیت دی ہے تو صلاحیت میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے وہ سب موجود ہے ہمارے اندر ہمیں اس کو پالش کرنا ہوتا ہے کوئی کسی صلاحیت کو make it very clear loud bold and clear آپ کسی صلاحیت کو اپنے اندر بہتر اور بتر کر سکتے ہیں you can make it good better best superlative degree آپ کسی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں پیدا ہونے کی جگہ بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے دنیا بننے کی جگہ نہیں ہے دنیا بہتر ہونے کی جگہ ہے یا بتر ہونے کی جگہ ایک آدمی کا ماں کے پیٹ سے ہاتھ نہیں ہے سائنس مسنوی ہاتھ لگا سکتی ہے اس کو اگا نہیں سکتے ایسے ہی اگر کوئی صلاحیت آپ میں نہیں ہے نہیں میں نے ڈیفائن کر دیا اس درجے کی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا ٹیک بنا سکیں تو آپ اس کو درجے تک لے کے نہیں جا سکتے make it very clear چونکہ اس نے آپ کے اندر اس درجے کی صلاحیت رکھی نہیں ہے رونا گانا ہر ایک کو آتا ہے ہم سب کو بلائے جائے باری باری سب گانا گا کے سنا دیں سب جانتے ہیں گانا گا کے روٹی نہیں کم آ سکتے تو گانا سب گا رہے ہیں جو گانا گا کے روٹی کم آ رہا ہے اس کی گانا گانے کی صلاحیت ہم سب کی ملا کے بھی زیادہ ہے نا تو سکل سیٹ سب کا کامن ہے dominant سکل کی بنیاد پر ہم الگ الگ شعبوں کے اندر موجود ہیں make it very clear یہ سب چیزیں ماں کے پیٹ سے بن کے نکلتی ہیں انسان دنیا میں آتا ہے تو شخص اور شخصیت کو ساتھ لے کے آتا اب اس کے اندر بہتری بتری ہوگی ابھی دکھاتا ہو ایک simulation ہے کوئی چیز بن نہیں سکتی تو صلاحیت ہمیشہ پھر آپ قابلیت حاصل کرتے ہیں ہم سب کی قابلیت ہے جو آپ کے حال نے لیس بھیجوائی میں نے دیکھی اس کے اندر آپ سب کی qualification لکھی ہوئی ہے column number two ہے یا three ہے اتنا مجھے یاد نہیں بھر آپ سب کی qualification اس میں لکھی ہوئی ہے سب موجود ہیں qualification کیا قابلیت ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم number one کس کو دیں گے صلاحیت کو دیں گے یا قابلیت کو دیں گے قابلیت قابلیت ہے کیوں جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب پر کیوں آئے گا کیوں knowledge کیا نہیں ہے knowledge کیوں ہے یہ سمجھ لو یاد رکھنا کیا یاداشت ہے memory کیا کا جواب ہوتا ہے کیوں کا جواز ہوتا ہے علم کیا نہیں ہے علم کیوں ہے یاد رکھو ہم کیا کوئی علم سمجھتے ہیں کیا خبر ہے یاد رکھو کیوں علم ہے خبر متبدل ہے آج کی تازہ خبر کل باسی ہو جائے گی علم باسی نہیں ہوتا وہ محکم ہے مکمل ہے معلوم ہے موجود ہے کیوں آپ نے یہ کہا صلاحیت کو بہتر کرنا ہی قابلیت ہے میں نے عرض کیا ہے number one پہ کس کو لیں گے آپ نے کہا قابلیت کو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے قابلیت number one ہے میں نے اس سے انکار تو نہیں کہا کہ صلاحیت کو بہتر کرنا قابلیت نہیں ہے بالکل ٹک کہہ رہا ہے اس پہ کیوں کہا تھا میں نے صلاحیت ہونا چاہیے صلاحیت یہ ہے نمبر one پہ صلاحیت یہ ہے کیوں کہ اسی کو پھر ہم آگے بہتر کریں گے اگزمپل اگر اگر یہ لیں کہ آرمی میں دس روگوں کے بیچ ہے لیکن اس میں سے سپیڈر رنگ پہ ایک شرط چاہتا ہے اس کی وہ صلاحیت اتری جسی قابل پر پہ لیٹ پہ لے کے جاتے ہیں اس کا کھالا کا بیٹا جنرل ہے سر لیکن میں بیچ کے اندر دس لوگ ہیں دس لوگ ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہیں میں بھی آپ کہہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں میں آگے چلا گیا میرا آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب اب دیکھ خود رہا کیسی مثال دے رہا ہوں میں حران ہو جاؤ گے چار لوگ جمع ہو گے کمرے میں چار دوست جمع ہو گے چاروں بیٹھ گئے کمرہ بند کر دیا اب ایک نے کہا یار میں آرہا تھا راستے میں غرد سننا اس کو میں آرہا تھا راستے میں تو میں نے عجیب بات دیکھی یہ لوگ کبھی کھمبے کے ساتھ کسی گاڑی کے ساتھ کسی جگہ یہ نٹ بولٹ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں اس نے کہا یار یہ میکنیکل کام کر رہے ہیں میکنیکل اس نے کہا اچھا تو ان کو کیا کہیں گے اس کا میکنیک کہیں گے اور کیا کہیں گے دوسرا نے پوچھا تم نے جو لوگ تم نے کتنے لوگ دیکھے ایسے یہاں تک آنے کے راستے میں جو اس طرح کے کام کر رہے تھے اس نے کہا آٹھ دس اس نے کہا ٹھیک تو تیسرے نے کہا ان آٹھ دس کی عمرے کیا ہوں گی عمرے کیا ہوں گی اس نے کہا اٹھارہ سے بیس پچیس کے درمیان اس نے کہا چوتھے نے کہا کیوں نہ ان اٹھارہ سے بیس پچیس کے درمیان کے لوگوں کو جمع کر کے کچھ تعلیم دے دی جائے تاکہ یہ کام جو یہ اتفاقیہ کر رہے ہیں یہ کام ان کا مستقبل بن جائے اس نے کہا بات تو اچھی ہے تیسرے نے کہا بہا مذاکرہ شروع ہو گیا فورم اوپن ہو گیا وہ کتنا پڑھا ہو گئے تین چار سال تین سال پڑھائیں ایک سار ان کو پریکٹس کرائیں بولا ہاں ٹھیک ہے پھر کیا دوگے بولا ایک ڈگری دے دیں گے تو ڈگری پہ کیا لکھ ہوگے میکینک ہو سا نہیں میکینک تو اچھا نہیں لگتا ہے کیا لکھیں میکینکل انجینئر ہاں میکینکل انجینئر کیا پڑھاؤگے چار سالوں میں سلیبت بتاؤ ایک نے کہا پہلے سال دوسرا تیسرا چوتھا کتابیں دماغ خراب ہے ابھی تو نام لکھے ملاوکے چودہ سپٹمبر دوہزار بائیس چودہ سپٹمبر دوہزار تیس ہاتھ کی لکھی ہوئی پرنٹ کی ہوئی کیسے بھی نکالی ہوئی کتابیں جو جو جس نے بتائی ہیں وہ لے کے آنی ہیں ایک سال کا وقت ہے کلاوکے یہ میکینکل انجینئرینگ کا پہلا سلیبت بن رہا ہے دنیا میں ان چاروں میں سے کون میکینکل انجینئر ہے ان چاروں میں سے کون میکینکل انجینئر ہے اگر آپ کسی کو میکینکل انجینئر ثابت کر دیں تو میری باتی غلط ہو جائے گی سارا علم انپڑوں سے نکلا ہے ان چاروں میں سے کوئی میکنیکل انجیرین کی قابلیت نہیں رکھتا چاروں میں کیا ہے جس بنیاد پر سلیبس بنایا ہے قابلیت سلائیت سے بہت نیچے ہے بہت نیچے ہے کوٹ پہن کے انگریزی بولے گا تو پڑا لکھا ہے یہ جائلہ نام میار ہم نے سیٹ کیا ہے یہ نیچر کا کلیہ نہیں ہے سلائیت بہت اوپر ہے قابلیت بہت نیچے ہے شخصیت کی صفت سلائیت ہے قابلیت نہیں ہے ہر وہ چیز جو فیزیکل ہے اس کا آپ کی پرسنالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے قابلیت کے ثبوت ہے نا ڈگری چیک کرو بھئی ان کے قابلیت کا آپ کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دل چاہے حاصل کر لے آپ کی چیز تعلق سلائیت سے سکل بہت اوپر کی چیز ہے اب اس کو ہر ڈگری پہ اپلائی کر کے دیکھو آپ پہ کتنا عجیب انکشاف ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ڈگریہ بنائیں وہ خود ان ڈگریوں کے کالیفائٹ تھے ہی نہیں اس کو ایم اے پنجابی پہ اپلائی کر دو ایم اے اسلامیات پہ کر دو ایم اے اردو پہ کر دو وہ لوگ اس سے کالیفائٹ ہی نہیں تھے کس بنیاد پہ سلیبس بنایا کس بنیاد پہ اس کا دورانیاں تائے کیا ان میں صلاحیت تھی نا وہ ایک سا آرڈنری تھے نا سیونج جنہیشن ٹیکنالوجی دے گیا اسٹیو جوبز چانیز سرمار کے رہ گیا کھول نہیں سکے ہائی سکول ڈراؤاؤٹ ہے چیک کر لو ابھی وقفے میں نیٹ پہ جا کے کسی کا پی اے ڈی ثابت ہو جائے ایم اے ٹی سے میرا خون حلال ہے ہائی سکول ڈراؤاؤٹ او لیول اوڈنری لیول اے لیول ایڈوانس لیول انٹر ڈراؤاؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویس میں میں نے اے لیول میں چھوڑ دیا چھوڑ نہیں دیا مجھے لات مار کے نکال دیا نکل ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں کالین نہیں بناتے کپڑا نہیں بناتے سیون جنریشن دے گیا اسٹیب جوب آئی پیٹ کھول نہیں سکے امریکن گورنمنٹ ہاتھ جوڑ دی اس نے خدا کے واسے بردہ کھول دو گے ہاتھیں کھول ہو گے قابلیت کا کیا تعلق ہے سلائی ایس سے اس نے کہا بہت مدد دی مجھے دا ہاف روٹن اپل اسٹیب جوب سی کتاب ہے اپل کا لوگو وہی ہے نا آدھا کھائے آئی سیپ کھائے اس نے کہا بہت مدد دی مجھے انٹیریر ڈیزائننگ کی کلاسوں نے جب میں آئی پیٹ کا سرکٹ ڈیزائن کر رہا تھا پہلا آئی پیٹ بنایا سات انجینئرز لے کیا ہے پاگل تھا اپنی میس پہ کام کر رہا تھا پیچھے ایکوریوم رکھا ہوا تھا انہوں نے آئی پیٹ پیش کیا اسٹیب جوب کے سامنے آئی پیٹ لیا ایکوریوم میں ڈال دیا وہ سپسے بلبلے نکلے تو کہتا ہے still there is some space for the air in the gadget ابھی بھی اس میں ہوا کیلئے جگہ ہے وہ سمجھ کے کیا کہنا چاہ رہا ہے مطلب مدد چھوٹا ہو سکتا ہے پھر وہ لکھیا آئی پیٹ جو ہمارے آپ کے ہاتھوں میں آیا ہمارے ہاتھ میں تو خیر نہیں آیا آپ کے ہاتھ میں آیا ہوگا کہاں ہیں پی ایج ڈی ایم آئی ٹی سے دکھاؤ بالگیٹس کا دکھاؤ صلائیت بہت اوپر ہے قابلیت سے یہ صلائیت ہے آپ کی شخصیت قابلیت کا آپ کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں رٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹ کا سوال چاپ چاپ کے آپ ڈگریہ لے لے کا مشکل ہے چاکو میس پہ گاڑ کے لینے انٹیر سندھ میں تو اکثر ڈگریہ ایسے ملتی ہیں اسکول کالگیہ بھی نہیں ڈاکٹر ہو گیا پھر کتنی جگہیں ایسی ہیں ڈگری ایسے ملتی ہیں اس میں کیا بات ہے ابھی مغالی ہیں ڈی پیش ڈی کرنے ہیں اسی لئے شخصیت میں صلاحیت ہے قابلیت نہیں انسان کا بنائے ہوا کوئی بھی کلیہ اللہ کی بنائی ہوئی شخصیت کا تعیون نہیں کر سکتا جو اس کے اندر بیلٹ ان ہے جو اس کے اندر موجود ہے قابلیت کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتی ایک ہمارا پروجیکٹ تھا کراچی میں ایک فیلڈ ہوتی ہے جیالوجی ارضیات ارضیات یہ دو جگہ پڑھائی جاتی ہے اب اور انیوستی نے شروع کر دی زلدلے کے بعد سے یہ زلدلے سے پہلے کا واقعہ ہے دو جگہ پڑھائی جاتی تھی ایک کراچی انیوستی میں ایک گوبل انیوستی بلوچستان میں ارضیات جیالوجی سینڈ کے اوپر ایک وہ ہو گیا تو گارہ لوگ تھے سات لڑکے تھے چال لڑکیاں جیلڈ کہتے ہیں جیلڈ ایگری کلچر میں مٹی کی جیلڈ ہوتی ہے اس مٹی میں کتنی طاقت ہے ایک سال میں کتنی فصلیں دے گی اسے آپ ایگرانومی کے اندر جیلڈ کہتے ہیں کسان اس کو ذرخیزی کہتا ہے کھٹا کھٹا کے اندر ٹریول کر کے ہم ایک بلکل ریموٹ ایریا پہ پہنچ گئے کھٹ ابھی بیج لگنا ہے تو گوڑی کی ہوئی ہے اس نے کھٹ کی کسان دور کھڑا ہے وین ہمارے ساتھ ہے وین کے اندر لیب ہے یہ لوگ پہنچے انہوں نے مٹی اٹھائی مٹی اٹھائی اس کو انہوں نے ایسے کیا کر کے ڈالا چیک کیا چیک کر کے اپنا جواب بنایا جواب بنا کے رکھ لیا میں نے کسان کو بلایا وہ آیا وہ سوال کسان سے کیا انہوں نے کسان نے مٹی اٹھائی ہاتھ پہ رکھ کے رگڑی ایسے کر کے رگڑ کے ہاتھ کھول کے تھوڑی سی گرا دی پھر اس کو سنگا اس کو سنگا اس نے اور سنگ کے اس نے کہا ایک گننے کی ایک آلو کی ایک گننے کی ایک آلو کی جب انہوں نے پڑچہ کھولا تو انہوں نے ایک آلو کی اور ایک گننے کی لکھا ہوا تھا وہ کسان جیولوجی کے اندر ماسس کر کے نیا ہے تھا وہ ماں کے پیٹ سے کسان ہے اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی انہوں نے بڑے گفٹ دیا اس کسان کو پریشان ہو گیا کیا بات ہے میں نے سمجھایا اسے میں نے اس سوال کو لے کر یہاں تک آئے تھے ہزار روپے خرچ کی ہے اس کے اوپر کہ جو ایبلیٹی ہے آپ کی وہ کبھی بھی کولیفیکشن اس کے برابر نہیں پہت سکتا اس نے ہاتھ کر کے سنگ کے بتا دیا اس کسان